ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اخلاق حسنہ کی خوبیوں کو منتخب کیا اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق جاری ہیے اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں پس مخلوقات اللہ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے مطی اور فرمبردار ہیں اور اللہ کی عزت اور قوت کی وجہ سے وہ ہماری اطاعت بجالانے والی ہیں وَصَائِرَةٌ إِلَىٰ تَعَتِنَا بِعِزَّتِهِ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤگے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے آپ کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہ کریں گے در حقیقت اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیئے ہیں اور عندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے ان آیات کا نزول طبو سے واپسی پر ہوا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی منافقین کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے مت تراشو ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں اب آئندہ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا رویہ کیا ہے تم موجودہ روش سے باز آتے ہو یا اسی پر جمع رہتے ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی باتیں کچھ کام نہیں آتی جب تک کہ اس کا عمل ساتھ نہ دے اور اگر انسان کو اس بات کا احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یعنی اللہ کی نگرانی کا شعور ہو تو یہ چیز انسان کے عمل کی اصلاح کا باعث ہوتی ہے تو ہم کبھی بھی اگر اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں کہ غلط کام کرنے پر تو یہ احساس نہیں ختم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ کام میں نے اللہ کی نافرمانی کا کیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گی جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو تو تم ان سے اعراض ہی برتو کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو کمائی وہ کرتے رہے یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی قسموں کا اعتبار نہ کیا جائے یہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ تم ان کو اگنور کرو تو ان کو اگنور کر دو لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہے گندگی انہم رجس جیسے مشرقین کو پیچھے صورت توبہ میں رجس کہا گیا اسی طرح یہاں منافقین کو بھی رجس کہا جا رہا ہے یعنی ناپاک ہیں ان کا باطن کفر کے ساتھ خبیص اور گندہ ہے ان کے پوشیدہ آمال بھی خبیص ہیں جیسے مسلمانوں کی خلاف مشورہ کرنا ان کی خلاف چالیں چلنا ان کی خلاف مکرو فریب سے کام لینا ان کو دوکہ دینا یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقینا اللہ نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا یعنی ان کی قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے آپ کو راضی کرنا یعنی منافقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانو تعالی کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں یعنی اللہ کی خوشنودی کو پیچھے کر دیتے ہیں اور لوگوں کی خوشنودی کو مقدم کر لیتے ہیں آگے کر لیتے ہیں لیکن ہمیشہ یہ یاد رہے کہ انسان اگر اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا حضرت معاویہ نے ام المومنین حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھئے جس میں میرے لئے نصیحتیں ہو لیکن زیادہ نہ ہو تو حضرت عاشہ نے ان کو لکھا سلامن علیہ کا اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لئے کافی ہوگا یعنی جو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرے گا تو اس سے جو تکلیف لوگوں کی طرف سے آئے گی اس سلسلے میں پھر اللہ تعالی ہی کافی ہو جائے گا یعنی اللہ تعالی اس تکلیف کو دور کر دے گا اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کو اللہ کی غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں ہی کے سپرد کر دے گا بس اتنا سا خط لکھا اتنا سا میسج بھیجا پھر فرمایا بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ وہ ان حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اور اللہ خوب علم بالا بہت حکمت بالا ہے الاراب یہاں پر آرابیوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ سے دور دہاتی اور سہرائی علاقوں میں رہتے تھے ان میں سے اکثر اسلام کی دعوت کو سمجھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے سچے دیسے مسلمان نہیں ہوئے تھے صرف اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مروب ہو گئے تھے تو ان میں سے بہت سے لوگ منافق تھے اور یہ اہل مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں سے بھی زیادہ سخت تھے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک تو ان کے ماحول کی وجہ سے ان کے اندر سختی تھی دوسرا یہ کہ انہیں کوئی علم کی ہوائی نہیں لگی تھی اور یہ بس صرف دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان قرآن و سنت سے دور ہو جائے تو اس کے اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے ادھر آجائے قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے علم انسان کے اندر نرمی لاتا ہے چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے وہ انسان کو محذب اور نرم دل بنا دیتا ہے اور جو لوگ جتنی جہالت میں غرق ہوں اور شرعی احکامات کو نہ جانتے ہوں ان کے اندر اتنی ہی سختی ہوتی ہے وَمِنَ الْآرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَا اور ان بدبیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھ لیتے ہیں اور وہ تمہارے خلاف گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں مگر انہی پر ہے بری گردش اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی منافقین جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے نیک عمال کرتے ہیں بجبوراً نیکی کر رہے ہیں چاہے وہ صدقات دینے کا معاملہ ہو یا جہاد پہ جانے کا معاملہ ہو بس وہ سے چٹی یا جرمانہ سمجھ کے بادل ناخاستہ وہ ادا کرتے رہتے ہیں اور اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے وہ اس پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ان کو بہت خوشدلی سے ادا کرتا ہے اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیکی اس کے لیے باعث عجر و ثواب ہو تو انسان کو ہمیشہ دل کی خوشی سے زکاة یا نواز یا فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے اور اللہ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے کیونکہ انہیں خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا تھا اور وہ بھی فی سبیل اللہ تو اس کے بارے میں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ ضرور واپس کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور تم خیر میں سے مال میں سے جو بھی خرچ کروگے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے مال خرچ کرنے سے واپس ملتا ہے اللہ کی طرف سے کئی گناہ بڑا عجر بن کر اور روکنے سے مال تلف ہو جاتا ہے اور بدویوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاوں کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو وہ ان کے لئے یقیناً قربت کا ذریعہ ہے اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے جہاں کچھ آرابی منافق تھے وہاں بعض ان میں سے سچے دل سے مسلمان بھی ہوئے تھے اور سچے دل سے مسلمان ہونے والے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ دل کی خوشی سے صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کر کے خوش ہوتا ہے اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو حاصل کرنے کا وہ ذریعہ سمجھتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ یوں دعا کرتے اللہم صلی اللہ علیہ فلان اے اللہ فلان کی آل اولاد پر رحم فرما یعنی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی اولادوں کو بھی دعا دیتے تھے اور یہ ضروری ہے کہ انسان احسان کرنے والوں کو دعا دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو یعنی اللہ کا واسطہ دے کے اگر کوئی مانتا ہے اور جو شخص اللہ کی نام سے سوال کرے اس کو عطا کر دو اور جو تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو اگر بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تم سمجھ لیو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے یعنی اگر اور کچھ نہیں دے سکتے تو دعا ضرور دو اور محاجدین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت عظیم و شان کامیابی ہے اس میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ایک ہے محاجرین جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آگئے دوسرے ہیں انصار جو مدینہ میں رہائش وزیر تھے انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے محاجرین کی خوب توازوں کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا تیسری قسم وہ ہے جو ان محاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ یعنی ان کے خلوص اور احسان کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں یعنی جس طرح وہ کام کرتے تھے ان کو اپنا رول موڈل سمجھتے ہیں اور انہی کے طریقوں پر چلتے ہیں اور اسطلاحی معنوں میں ان کو تابعین کہتے ہیں لیکن بعض نے اس کو عام رکھا ہے یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار اور محاجرین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل میں صحابہ کو جو خواہ محاجرین ہیں یعنی انصار یعنی انصار بن کے یعنی انصار بن کے ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور تمہارے آس پاس کے بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں انقریب ہم انہیں دو بار عذاب دیں گے پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور پھر بڑے عذاب کی طرف یعنی آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اور یعنی موت کے وقت کی سزا کہ فرشتے ماریں گے اور پھر قبر کی سزا یعنی سنوازی بہم مراتین اور پھر آخرت کی سزا جو ان دونوں سزاؤں سے کہیں بڑی ہے اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محسستی کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نہیں گئے تھے بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا لیکن یہ صرف ان تک ہی نہیں بات قیامت تک آنے والے تمام گناہگار مخلص مسلمان اس آیت میں شامل ہیں جس کسی انسان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے لیکن یاد رکھئے کہ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا ایک حدیث ہے جو امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی صحیح میں درج فرمائی ہے سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات دو آنے والے میرے پاس آئے انہوں نے مجھے اٹھایا پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی ایڈوں سے بنایا گیا تھا وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو اور نصف بدن اس بدترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے یعنی جو کبھی تم نے دیکھا یعنی کیسے لوگ تھے آدھا جسم انتہائی خوبصورت اور آدھا جسم انتہائی بدصورت دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ وہ اس میں داخل ہو گئے پھر ہماری طرف واپس آئے تو وہ ان سے بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے یعنی وہ جو بدصورت حصہ تھا صاف ہو چکا تھا دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جنت ادن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف حصہ بدصورت تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا جلا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور بلاخر ان کو معاف کر دیا آپ دیکھیں کہ آدھا جسم بدصورت ہونا تو بہت بڑی بات ہے جسم کا اگر کوئی ایک حصہ بھی کوئی ایک عز بھی خوبصورت نہیں رہتا تو انسان کتنا کانچس ہو چاہتا اور کتنا پریشان ہوتا ہے اور کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہمیں مرنے سے پہلے ہی معاف کر دے کہ ہم اٹھیں تو اس کے رضا کے ساتھ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجئے اور ان کا تسکیہ کیجئے اور ان کے حق میں دعا رحمت کیجئے بے شک آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہ حکم عام ہے صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکاة بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو پاک کریں اس سے کیا پتا چلتا ہے صدقہ پاک کرتا ہے اس لئے اگر انسان سے گناہ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں توبہ استغبار کے ساتھ اور ویسے بھی انسان بخل سے بچتا ہے اس کا دل بسی ہوتا ہے اس کا چہرہ کشادہ ہوتا ہے کشادہ سے مراد یہ کہ خوش ہوتا ہے تو دوسروں کے لئے خوشی کا باعث بنتا ہے اور پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو محل کچھ ایل ہوتی ہے خاص طور پر وہ دور ہو جاتی ہے اور اس میں ہم سب کے لئے یہ سبق ہے کہ اگر آپ کسی کے بہاق پر بھی صدقہ کلیکٹ کریں تو ہر دینے والے کو دعا بھی دیں یعنی جو شخص بھی زکاة اور صدقات کی وصولی کا ذمہ دار ہو تو اس کو زکاة یا صدقات وصول کرتے وقت جیسے بیت المال کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو بھی کلیکٹرز ہوتے ہیں پنٹس کلیکٹرز ہوتے ہیں ان کو دعا بھی دینی چاہیے کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے یعنی صدقہ دیتے ہیں ہم انسان کو لیکن پہنچ اللہ کے پاس جاتا ہے کیونکہ عجر اس کی طرف سے آتا ہے اور یہ ہے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ صدقہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے آخرت کے بینک میں اللہ تعالی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس صدقے کی پرورش کرتا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ ایک خجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر اہد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے اہد پہاڑ تقریباً بارہ کلومیٹر ہے اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ ایک خجور کا ٹکڑا جو ہے یعنی ایک خجور وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی جو صدقہ ہم کر چکے اگر وہ خلوص سے کیا اور حلال پاک مال سے کیا تو وہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے یعنی پہاڑوں جتنا ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس لئے جب بھی دیں خوش دلی سے دیں اور اللہ کی رضا کے لئے دیں کسی بدلے کی نیت سے نہیں وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ پس انقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور اہل ایمان بھی اور تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن دنیا میں دوسروں کے عمال دیکھ سکتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد نہیں کیونکہ بعض لوگوں نے اس سے یہ دلیل نکالی کہ اللہ تعالیٰ بھی عمل دیکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری عمل دیکھتے ہیں اپنی قبر مبارک میں بھی ہماری عمال ان کو پتا چلتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل دیکھتا ہے وَرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ اگر رسول اللہ دیکھتے ہیں تو پھر مومنون کی بات بھی ساتھ آ رہی ہے وہ بھی کیا دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے مرنے کے بعد جب انسان کی روح اللہین اس جن میں چلی جاتی تو دنیا سے وہ منکتے ہو جاتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِعَمْرِ اللَّهِ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کی حکم کے لئے مؤخر رکھا گیا اللہ کی حکم کے لئے مؤخر رکھا گیا خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ وہ ان پر مہربان ہو اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے اور کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کے گھات لگانے کے لئے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں یہاں منافقین کی ایک اور قبی حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابر کرایا کہ بارش سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں کو دور جانے میں مشکل ہوتی ہے تو ان سب کی سہولت کے لئے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے آپ وہاں چل کے اس کا افتتاق کر دیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو تو اس وقت آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں یہاں پر آ کر نماز پڑھ دوں گا یعنی نماز پڑھا دوں گا تو اوپر سے انہوں نے یہ ظاہر کیا لیکن حقیقت میں اندر کیا مقصد تھا وہ اللہ نے بحی کے ذریعے بتا دیا اس سے مراد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا وہاں بیٹھ کر سازشے کرنا کفر پھیلانا مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کے خلاف ایک کمین گا یعنی ایک محفوظ جگہ جس میں وہ بیٹھ کے سازشے کر سکے وہ پر آم کرنا وہ مہیا کرنا تھا تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے بحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو آپ دیکھئے کہ اگر ایک انسان مسجد جیسی جگہ بھی بناتا ہے یا دین کے نام پر کوئی جگہ بناتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے اس سے اس کے دنیاوی مفادات بابستہ ہیں یا اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو فائدے کی وجہ الٹا نقصان دینا چاہتا ہے تو ایسا کوئی عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو فاسد نیت عمل کو فاسد کر دیتی ہے اسے برا بنا دیتی ہے فرمایا آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی یعنی مسجد قبع وہ اس کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے تو آپ کو یہاں آنے سے ہی روک دیا گیا کہ آپ کبھی اس مسجد میں نماز نہ پڑے اور نماز پڑھنا تو دور کی بات وہاں جا کر بھی کھڑے نہ ہو اور پھر یہاں مسجد قبع کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کر کے مسجد قبع آ کر نماز پڑھے اس کو عمرے کے برابر عجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قبع آتے پیدل بھی اور سواری پر بھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے یعنی مدینہ میں ون سب ایک وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ عمرے کا سوا ملتا ہے تو معمولی عجر ہے پھر فرمایا کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہاں دو انسانوں کی مثال دی جا رہی ہے ایک وہ جس کے عقیدہ اور عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا پر ہے اور دوسرا وہ جس کے عمل کی بنیاد محض کفر اور نفاق پر ہے ابل و ذکر کی عمارت کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہے وہ کبھی گرنے والی نہیں اور دوسری کی عمارت ایسی چیز پر ہے جو دکھائی تو دیتی ہے مگر نیچے سے خالی ہے یعنی ایسی عمارت اس نے بنائے جس کی بنیاد کوئی نہیں تو بڑے بڑے نیک عمال جن کے پیچھے نیت کوئی نہیں اچھی وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہائی رائز لیکن اس کے نیچے اس کی بنیاد ہی نہیں بنائی گئی تو پھر کیا ہوتا ہے جو عمارتیں بنیادوں کے بغیر کھڑی کی جائیں وہ ڈہ جاتی ہیں اور اگر عمل ایسا ہو تو وہ جانم میں لی جاتا ہے چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں نیک عمل کیوں نہ ہو تو نیت کی درستگی عمل کی درستگی ہے اور نیت کا بگاڑ عمل کا بگاڑ ہے انسان صرف اس عمل سے ہی نجات پائے گا جس میں اخلاص ہوگا اور جو درست طریقے پر کیا گیا ہوگا اسی وجہ سے بداعات جو ہیں جن میں طریقہ درست نہیں ہوتا یا پھر برے مقاصد کے لیے کیے گئے کام وہ انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دیں گے فرمایا ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی اللہ یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے دلوں میں شک کا باعث کیوں کیونکہ سچ اتمنان کا باعث ہے اور جھوٹ بیچینی کا باعث یعنی ان کی بنیادی غلط ہے لہذا ان کو کبھی یہ نیک بظاہر نیک کام کر کے اتمنان کلب آسل نہیں ہو سکتا بیاد رکھئے جس نیک کام ہے چاہے وہ چھوٹا ہے سہی کیوں نہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ریاکاری سے بچ کر چھپ کر صرف اللہ کی خاطر وہ تھوڑا سا عمل بھی انسان کو بے حد سکون دیتا ہے اور جب انسان بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے لیکن نیت خراب ہے نیت دوسرے سے تعریف چاہنا ہے واہ واہ چاہنا ہے تو وہ چیز انسان کے اندر خوشی نہیں لاتی وہ وقتی خوشی ہوتی ہے کسی کی تعریف سن کے لیکن اس کے بعد انسان کا پھر دل پھیکا پڑ جاتا ہے تو یہاں بتایا گیا کہ منافقین کا نفاہ کھلنے کے بعد اب ان کی حالت یہ ہے آپ خود سوچیں کہ وہ جو بلوٹنگ کر رہے تھے جو سازشیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بھئی کے ذریعے سب بتا دی تو وہ جو کرنے والے تھے ان کا حال کیا ہوگا کس قدر شرمندگی ہوگی اور کس قدر بدنامی ہوئی ہوگی پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ شْتَرَى منَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنبَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کی مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں یعنی سودا کر لیا ہے مومنوں نے کہ تیری خاتے جان بھی دے دیں گے مال بھی دے دیں گے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں یعنی اپنی بات کے سچے ہیں یہ لوگ یہ اس کے ذمہ ایک سچا بادہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں تین بکس کا ریفرنس ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے اہد کو پورا کرنے والا ہے بس تم اپنے اس سعودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے یعنی اللہ کے ساتھ ڈیل کر لی اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے یہ سعودہ بڑا مہنگا سعودہ ہے یعنی جان اور مال دونوں دینا یہ دونوں ہی سب سے زیادہ پیاری چیزیں ہیں یعنی انسان کو ہر چیزیں پیاری اپنی جان ہوتی اور پھر مال سے بڑی محبت مال کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے انسان لیکن جب انسان یہ دونوں چیزیں اللہ کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو جائے اور خوشی خوشی دے اور اس کو دے کے کوئی ملال بھی نہ ہو کوئی پریشانی بھی نہ ہو تو پھر اس نے واقعی بہت نفع کا سعودہ کیا تو سب کے لیے دعوت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دنیا میں سے کچھ دے کر خلوص کے ساتھ دے کر جنت خرید لیں ان لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں جو اللہ کے ساتھ سعودہ کرتے ہیں اوپر دو کام تو بتا دیئے گئے مارنے مرنے والا لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ کوالٹی ہوتی ہے کیونکہ ہر شخص کو تو ہر شخص پہلی کٹیگری میں تو نہیں آتا جو اوپر ذکر ہوئی پھر تو پھر کون سے اور کام کرتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی جو اپنی جانوں کی پروان نہیں کرتے جان کی پروان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دیتے ہیلے بہانے نہیں کرتے بلکہ جو کرنا ہوتا ہے وہ مشکل بھی ہو تو کر جاتے ہیں التائبون سب سے پہلے تو یہ توبہ کرنے والے ہیں العابدون عبادت کرنے والے عبادت میں تھکتا ہے انسان مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں حامدون حمد کرنے والے اللہ کی تعریف کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی نو صفات بیان کی ہیں پہلی چھے صفات میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے ان کا ساتمی اور آٹھمی صفت کا تعلق مخلوق سے ہے اور آخری کا تعلق دونوں سے ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت تمام گناہوں سے توبہ کا التزام کرتے ہیں مشکل اور آسانی خوشی اور ناخوشی آرام اور تکلیف ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں آج ہی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کسی خاتون سے ملنے کیلئے گئیں جو اڑھائی سال سے بیڈ ریڈن ہیں کوئی ان کے ساتھ ہوتا نہیں تو اڑھائی سال سے انہوں نے نماز نہیں پڑی کیونکہ پیمپر پہنتی ہیں تو انہوں نے کھا کہ نماز نہیں ہوتی تمہیں نماز ہی نہیں پڑی اڑھائی سال سے علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑی حالانکہ وہ کیا کر سکتی ہیں کہ یعنی دن میں ایک دو دفعہ پیمپر چینج ہوتا ہے جیسے صبح ہوتا ہے شام ہوتا ہے تو جب صبح ہو تو صبح کے نماز پڑھ لیں یا زہر کے وقت زہر اور اثر جمع کر لیں مغرب اور رشاہ جمع کر لیں اور اگر کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے تو یا میں کوئی مٹی ساتھ رکھی ہو اسی حال پہ پڑھ لیں لیکن نماز تو معاف نہیں آپ نے دیکھوا کہ جنگ جنگ کے میدان میں چلتے چلتے گوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس میں بھی نماز ہو جاتی یعنی بعض اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں بھی نوافل پڑھ سکتے فرض نماز تو نہیں لیکن نوافل پڑھ سکتے تو مشکل اور آسانی خوشی اور ناخوشی آرام اور تکلیف ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے یعنی بیماری ہو تندرستی ہو نماز نہیں چھوڑتے حامدون رنج ہو غم ہو تنگدستی ہو خوشحالی ہو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا اطراف کرتے رہتے ہیں دن رات اللہ کو یاد کر کے شکر ادا کرتے ہیں سائے ہون کا معنی ایک سائے مول لیا ہے کیونکہ اور یہ سیاحت سے ہے سیاحت میں انسان آرام آسائش چھوڑ دیتا ہے اور روزے میں بھی انسان اپنے آرام کی چیزیں اپنے مزے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے یعنی گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی تین مرغوب چیزیں کھانا پینا اور بیوی ان کو چھوڑ دیتا ہے اور راکیون الساجدون کسرے سے نماز پڑھتے ہیں جو رکوع اور سجود پر مشتمل ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں جس میں واجبات اور مستحبات داخل ہیں یعنی لوگوں کو ان کے فرائض ادا کرنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں ونہو نان المنکر میں وہ سارے امور شامل ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اور بلحافظون علی حدود اللہ حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت کرنے والے ہیں اس نبی کے شایان شان نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ان لوگوں کے لئے ان کے لئے واضح ہو گیا کہ جہنم کے ساتھ ہی ہیں یعنی جس شخص کی موت کفر پر ہو اس کے لئے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہاں اگر کوئی آپ کے رشتہ دار یا فرینج یا کوئی دوست وغیرہ ایسے ہیں جو نون مسلم ہیں لیکن فوت ہو گئے تو آپ ان کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن دعا مغفرت نہیں کر سکتے اگر والدین زندہ ہیں لیکن کفر پر ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے لیکن اگر فوت ہو گئے تو پھر دعا نہیں ہو سکتی ان کے لیے بھی یعنی اپنے والدین تک کے لیے نہیں ہو سکتی اگر وہ کفر پر مرے یا شرک پر مرے اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا محض ایک وعدے کی بنا پر تھا جو اس نے ان سے کر لیا تھا جو اس نے اس سے کر لیا تھا پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا یا بے شک ابراہیم یقیناً بہت آہوزاری کرنے والا بہت بردبار تھا اب واق کا مطلب ہوتا ہے آہیں بڑھنے والا آہ کرنے والا یعنی آہ آہیں کون بڑھتا ہے جس کا دل نرم ہوتا جس کا دل دکھی ہوتا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نرمی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو بہت نرم مزاج تھے اسی لیے وہ اپنے والد کے لیے استغفار انہوں نے اپنے والد سے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کر لیا تھا اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بھٹکا دے یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح نہ کر دے جن سے یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار یقیناً اللہ نبی پر مہربان ہوا اور ان مہاجرین و انسار پر بھی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جاتے پھر وہ ان پر مہربان ہوا بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تنگی کی گھڑی سے مراد یہاں غزبہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے جب موسم شدید گرم تھا قہد سالی تھی فصلیں پکنے والی تھی اور سفر بہت طویل تھا چھے سو کلومیٹر کا طویل فاصلہ تھا جو پر مشکت سفر تھا دس آدمیوں کے لئے صرف ایک اوٹ تھا کتنا پیدل بھی چلنا پڑا ہوگا سواریوں کی تنگی تھی زادرہ نہیں تھا پانی کی تنگی تھی انتہائی مشکل سفر تھا یہ تو بس مخلص سچے مسلمان بھی اس وقت گھبراہ اٹھے تھے لیکن پھر انہوں نے اس پر قابو پایا اور ایمان کی پختگی ان پر غالب آئی اور وہ پورے عزم و ارادہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیئے تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی مہربانی کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں این اس وقت پر فسلنے سے بچا لیا اور حمد و جرت عطا فرمائی اور ان کے دل میں جو آنے والے خطرات تھے وہ بھی ماف کر دیئے وسوسے بھی ماف کر دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی کیونکہ اللہ تعالی کیونکہ آپ نے بعض لوگوں کو اجازت دے دی تھی جو منافق وغیرہ تھے تو بات یہ ہے کہ ہر انسان پر ساعت العسرہ آتی ہے تنگی کی گھڑی آتی ہے پریشانی کا وقت آتا ہے وہ دراصل انسان کے امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اس وقت میں بھی اللہ کے دین کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں یا پیچھے ہٹ جاتا ہے علیہ جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں ہر چیز نارمل چل رہی ہوتی ہے ہر طرح کی ہمیں فسیلٹیز حاصل ہوتی ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک روٹین میں ایک جاب سمجھ کر کوئی خیر کا بہترین کام کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے لیکن جو ہی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں اٹھتے وہ چاہے انہیں کوئی باتیں کرے چاہے ان کا کوئی مزاک اڑھائے چاہے ان کو مالی تنگی ہو چاہے ان کو کوئی جسمانی تکلیف ہو وہ ہر حال میں اپنے کام کو اپنا کام سمجھتے وہ اسے اپنی ذات سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہیں یعنی اگر ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو تو ہمارے دل کا حال کیا ہوگا اسی لئے اگر ہمارے دین کو ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہمارے دل کا حال کیا ہوگا کمپیریزن کر لیا کریں کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا بچے کی تکلیف سنکے آپ تڑھا پھٹتے ہیں تو کیا اللہ کے راستے میں کسی چیز کی ضرورت ہونے پر بھی کہ آپ کی ضرورت ہے اس وقت وہاں کیا اس پر بھی آپ تڑھا پھٹتے ہیں اگر آپ وہاں کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے یا آپ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے میں تھوڑا آرامی کرلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ہاں ایک آدمی کے لئے بلند مرتبے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا درجہ بہت بلند ہے لیکن وہ اپنے آمال کے بلبوتے پر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر رہا ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ اسے مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہے جنہیں وہ نا پسند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اس بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے تو نیک کام صرف اس وقت نہیں کرنے چاہیے جب ہمارا نفس پسند کر رہا ہو جب ہمارا دل راضی ہو اس وقت بھی کرنے چاہیے جب ہمارا دل تنگ ہو رہا ہو کیونکہ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے اس کا نفس بھی ساتھ ہے لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے پیر پریشر ہوتا ہے گھر والوں کی بعض وقت باتیں ہوتی ہیں کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں لیکن سچا مومن ان ساری رکاوٹوں پر خابو پا لیتا ہے اللہ کے ازن اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے اور ان تینوں پر بھی مہربان ہوا جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانے بھی تنگ ہو گئی تھی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف پھر وہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں بشک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے تو ان کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا ڈلے کر دیا گیا یہ تین صحابہ تھے کعب بن مالک مرارہ بن ربی اور حلال ابن امیہ اس سے پہلے یہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے اس غزوہ تبوک میں صرف سستی کے وجہ سے شریک نہیں ہو سکے بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے لیکن اب منافقین کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کر کے ایک اور غلطی نہیں کر دی چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا احساس اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملہ اللہ کے سپورت کر دیا کہ اللہ ہی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے تو اس دوران آپ نے پھر ان کو تمام صحابہ کو ان سے بائیکارٹ کا حکم دے دیا اور چالیس راتوں کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں تو آپ خود سوچئے کہ ایک تو تنہائی دوسری کہ کوئی بھی بات کرنے والا نہیں کبھی آپ صرف ایک دن کسی کی نہ بات سنیں نہ بات کریں بلکل اکیلے رہیں تابعی کی کتنا مشکل ہوگا کتنی تکلیف دے صورتحال ہوگی تو ان کا بھی یہی حال تھا تو بہرحال پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی کیوں ان کو یہ تکلیف پہنچی اور یہ سزا دی گئی کیونکہ بغیر کسی عذر کے یہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے صرف سستی کی بنابا تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں سستی نہیں کی جا سکتا جیسے نماز ہے ہمارا فرض ہے ہر حال میں پڑھنی ہے تو اب آپ کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انتظار کرتے کرتے وقت ہی نکل جائے تو کیا ہوگا پھر کیسے جواب دیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ سچائی نیت قول اور فعل تینوں میں ہوتی ہے تینوں میں ہو تو یہ صد کہلاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تبوک کے لئے نکلے وہ سچے کہلائے اور جو یہ تین پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے بھی سچ بولا اگرچہ یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی یہ اقرار آسان نہیں تھا لیکن انہوں نے سچ کہا تو اللہ نے سچے مومن انہی کو قرار دیا جو ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ کے راستے میں نکلے اور جب انہیں خیر کے کسی کام کی طرف بلائے گیا تو وہ فوراں نکل آئے فوراں اٹھ کھڑے ہوئے اہل مدینہ اور ان کے پاس رہنے والے بدویوں کے لئے مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائے اور نہ یہ مناسب تھا کہ وہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بے پرواہ ہو کر عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں کوئی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک نہیں پہنچتی اور نہ وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جو کفار کو غصہ دلائے اور نہ دشمن کے مقابلے میں وہ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لئے اس کے بدلے میں مگر یہ کہ ان کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا ان اللہ لا یدیو عجر المحسنین اللہ کے راستے میں انسان کو کوئی چھوٹی سی تکلیب بھی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بے پناہ عجر عطا کرتا ہے بھوک پیاس تھکاوٹ یہ تین چیزیں تو ہر نیک کام میں لاحق ہوئی جاتی ہیں اور اب ترابی آ رہی ہے پیام لمبا ہوگا گھر سے نکلنا ہوگا بس سے جانا جلدی جلدی افطار اور اس کے بعد کھانے کچن سے میٹنا ہوگا تاکہ فوراں فوراں پہنچے دیر نہ ہو جائیں پروپر جگہ ملے تو یہ ساری چیزیں یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح سے کھانا نہ کھائے ہو ہو سکتا ہے آپ نے اپنا پورا جو وارٹر انٹیک ہے وہ نہ لیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ روزہ کھننے کے بعد آپ پر سستی چاری ہو رہی ہو اور تھکاوٹ ہو اور دل چارہ ہو بس سو جاؤں اب لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے سوچا چلو چائے پی کے چلی تھا اب یہ دو سی پی لیے کہ جانے کا وقت ہو گیا چائے گرم ہے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے وہاں تو پینے کا وقت ہی نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں جیسے ہیں ہلکے ہیں یا بوجل نکلتے ہیں تو یہ ایک مثال ہے اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہوتی ہیں اسی طرح اب جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا کسی بیمار کی عادت کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے دنیا کے لیے تو بہت لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جوب پہ جانے کے لیے تو ساری مشکتیں برداشت ہو رہی ہوتی ہیں لیکن دین کے کام کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈیل دے دیتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھے محسن تکلیف اٹھا کے کام کرتے ہیں اور جب وہ تکلیف سے گزر جاتے ہیں تو عجر بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا وہ قیامت کے دن اسی طرح ترو تازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی بو مسک کی طرح ہوگی نیائیت امدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں اللہ کو بڑے پسند ہے یہ دو قطرے یہ دو نشان ایک تو اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسوں کا قطرہ اور دوسرا قطرہ خون جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہو اور دو نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگے اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں لگے جسے نماز پڑھتے پڑھتے چہرے پر نشان لگ جاتا ہے یا پاؤں کے تخنوں پر لگ جاتا ہے وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا سَغِیرَتًا وَلَا كَبِیرَتًا اور جو بھی چھوٹی اور بڑی چیز وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی بھی وہ پار کرتے ہیں ان کے لیے عجر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں بہترین عامال کا بدلہ عطا کرے تاکہ اللہ انہیں بہترین عامال کا بدلہ عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے آپ دیکھئے کہ چھوٹی یا بڑی چیز جنگ تبوک میں یہی ہوا تھا حضرت عثمان بن نفان ایک ہزار دینار اپنی آستین میں لے کر آئے اور جب جیش الوسرا تیار ہو رہا تھا لشکر تیار ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ملا کے وہ دینار ڈال دیئے دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے یعنی خوشی کے مارے اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے اسے کچھ نقصان نہیں دے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ صدقہ قبول کیا اور دو بار یہ بات فرمائی اور کم خرچ کرنے والے وہ لوگ بھی تھے جو رات بھر محنت کر کے ایک کلو کجوریں لے کر آئے اور وہ پھر اس مال میں شامل کر دی گئی تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کھڑا ہونا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا کوئی بھی عرکت کرنا اس کا رک جانا یہ سب نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے مسئلہ نہ آپ گھر سے نکل کے ارادہ کرتے ہیں کہ میں قرآن کلاس اٹینڈ کرنے جاؤں اب آپ جو چل کے دروازے تک آئے دروازہ کھولا چابی لگائے گاڑی کھولی بیٹے ڈرائیو کیا راستے میں اشارے آگئے ہاں رک گئے کیونکہ یہاں رکنے کی بھی بات وڑی اور پھر آپ پہنچے پارکنگ نہیں ملی دور کڑی کڑی گاڑی اور پھر آپ خوشی خوشی دوٹتے دوٹتے آئے اور آپ کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں تھا کیونکہ آپ اللہ کی خاطر نکلے تھے تو اللہ سبحانو تعالیٰ ایسی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے یہ سب چیزیں نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہیں حتیٰ کہ قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں گنے جاتے ہیں کہ کتنے قدم چل کے کوئی گیا کتنے کلومیٹر کوئی فاصلہ تیہ کر کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر کے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اس ایک قدم کے عوض دس نیکیا لکھی جاتی ہیں اور آپ سوچیں کہ گھر سے لے کے مسجد تک پارکنگ لوٹ سے لے کر ہی مسجد تک کتنے قدم ہو جاتے ہیں اس لئے اگر پارکنگ دور بھی ملے تو اس پر کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے اور مومنوں کے لئے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب جہاد کے لئے نکل جائیں کہ وہ سب کے سب جہاد کے لئے نکل جائیں پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور جب وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں جب جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں سے اظہار ناراضگی کیا گیا تو ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش یہ ہو گئی کہ آئندہ ہم ہر جنگ میں ضرور جائیں گے تو اس پر یہ آئت اتری کہ تمام مسلمانوں کو ہر مہم کے لئے نہیں نکل جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اکیلے رہ جائیں بلکہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو مدینہ میں آپ کے پاس آ کر بھی رہنا چاہیے تاکہ وہ مدینہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرداری کا فریضہ بھی انجام دیں اور علم بھی حاصل کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو تعلیم دین سے آراستہ کریں واپس جا کر اپنی قوم کو تعلیم دین سے آراستہ کریں اسی طرح کچھ لوگوں کو دینی مدارس میں پڑھنے کے لئے جانا چاہیے تاکہ وہ یقصوی سے دین کی اچھی تعلیم حاصل کر کے واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھا سکیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی بھی بہت اہمیت ہے ابن عباس کہتے ہیں سب سے افضل جہاد کرنے والا وہ شخص ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے جس میں قرآن فقہ اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے یعنی ایسی بلڈنگز بنانا ایسی عمارتیں بنانا جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے یہ بہت بڑا افضل جہاد ہے پھر اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام ادنہ امتی پر اور علم سیکھنے اور سکھانے والے کے لئے سب محلوقات دعائیں بھی کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور تمام اہل آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لئے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اچھی باتیں سکھاتا ہے لہٰذا اچھائی باتنے والے بنیں خیر کی بات دوسروں تک پہنچائیں چاہے خود بول کے یا کوئی لنک فارمٹ کر کے یا کسی کی رہنمائی کر کے یا اس کو رائٹ دے کے یہ کسی بھی طرح لوگوں کے لئے خیر کی بات پہنچانے والے بن جائیں کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے اور آپ کو بتائیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی مجھے یہ اتنی انسپائر کی کہ الودا جب بنا تو اس کا مشن ہی یہی رکھ دیا گیا کہ الودا ایک ایسا مرکز ہو کہ جہاں پر لوگ دور دور سے پڑھنے کے لئے آئیں اور اتنی اچھے سے پڑھیں کہ پھر واپس جا کر دوسروں کو سکھانے کے قابل ہوں یہاں بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ بڑی سٹیز کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں مسلمانوں کے اچھی خاصی آبادیاں ہو گئیں لیکن وہاں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں کوئی درس دینے والا نہیں کوئی بعض جگہوں پہ تو مسجد بھی نہیں تو ایسے لوگ بالکل دین سے دور رہ رہے ہیں تو اس لئے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قریب قریب صرف اپنی بستی میں نہیں قریب قریب کی بستیوں کو بھی وزٹ کیا کریں اور وہاں بھی دین کی تعلیم کا انتظام کریں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کفار میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں ان سے جنگ کرو یعنی مدینہ کے مسلمانوں کو اب بتایا جا رہا ہے کہ تبوک میں تو جڑائی ہوئی نہیں تھی لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ باقی جو اندر اندر چھپے وے دشمن تھے وہ بھی ڈر گئے اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کا بھی خاتمہ کرو اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا تو رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو اس صورت نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے اس میں غور و فکر کرنے اس میں تدبر کرنے اس پر عمل کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور اگر انسان قرآن سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے تو یقیناً ایمان گھٹا بھی ہے اور گناہوں سے بھی ایمان گھٹا ہے یعنی ایمان اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور نافرمانیوں کے ساتھ اس میں کمی واقع ہوتی ہے اسی طرح ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس کی نشو نما کرتے رہیں ایمان کو گروہ کرتے رہیں صحابہ جو تھے وہ ایمان بڑھانے کے لیے علمی مجالی سے اختیار کیا کرتے تھے حضرت عمر اپنے ساتھیوں میں سے ایک یا دو کو پکڑ لیتے اور کہتے آؤ ہم ایمان میں اضافہ کریں آؤ مل بیٹھے اور دین کی باتیں کریں اور ہم کیا کہتے ہیں آؤ مل کے کچھ گپ شپ کریں کچھ دل بیلائیں علاقہ ہونا کیا چاہیے کہ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں کوئی مفید گفتگو کریں نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ دوسروں کا کریں ابن مسود کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھا لیں اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم مزدنی ایمانا و یقینا و فقہا یا اللہ مجھے ایمان یقین اور فقہ اتا کر اور ایک اور دعا میں ہے اللہم مجھے ایسا ایمان اتا کر کہ جو کبھی نہ پھرے کبھی نہ پلٹے کبھی ختم نہ ہو تو ہمیشہ انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں اور حلص رکھیں اور کوشش کریں اور اس کے لیے وہ طریقے اور وہ وسائل اختیار کریں جن سے ایمان بڑھتا ہے اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا اور اس حال میں مرے کہ یہ کافر تھے اور یہ اس حال میں مرے کہ کافر تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور روح کی بیماریاں کفر اور قابل مضمت افلاق ہوتے ہیں اور روح کی تندرستی ایمان علم اور عمل میں ہے اور دل پر قرآن کا اثر نہ کرنا دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے اسی لئے انہیں کہا کہ اسی لئے فرمایا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو قرآن ان کی نجاست میں اضافہ کرتا ہے یعنی ان کو صاف نہیں کرتا بلکہ اور بگاڑ دیتا ہے کیا بھلا یہ منافق دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائش پر ڈالے جاتے ہیں پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں یعنی آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا دھیان کسی اور طرف ہے تو چھپکے سے کسٹ جاتے ہیں مجلس سے اللہ نے ان کی دلوں کو پھیر دیا اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں یعنی خیر کی مجالس سے مو پھیرنے کی سزا کیا ہے کہ دل سے ایمان اور خیر اور اطاعت نکل جاتی ہے انسان ایمان اور ہر خیر اور اطاعت کے کام سے پھیر دیا جاتا ہے وہ اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گران گزرتا ہے تمہاری بھلائی کا حریص ہے مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پتا چلتے ہیں کہ وہ اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے جیتے تھے اور دوسروں کی خیر خواہی کرتے تھے ابو ذر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اس حال میں چھوڑا کہ جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑاتا تو آپ اس سے ہمارے لئے کوئی علم کی بات نکال لیتے اور کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت اور جہنم کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے مگر اس کے لئے آپ نے وضاحت فرما دی آپ نے اپنی امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کیا اور مسلمانوں کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو ہر طرح کی خیر پہنچائی اور اس سے اندازہ لگائیے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ اس کو لمبا کرنے کا ہوتا ہے لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی شدت تکلیف کی وجہ سے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں اتنا خیال تھا اتنے آپ شفیق اور مہربان تھے پھر اگر یہ مو موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے توقل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے یہ کلمہ بڑا ہی مبارک ہے جب آپ لوگوں کی بے رخی دیکھیں یا لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں تو کہیں اور خاص طور پر یہ کلمہ ابو دردہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام سات سات دعا پڑے اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتے ہیں کون ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں کوئی فکر نہ ہو لیکن ان فکروں کو ہم کتنا بھی کوشش کریں اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے یہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہی توقلتو وہو رب العرش لازیم سورت یونس واصلہ بن اسقہ کہتے ہیں یہ سورت یونس ہے سورت یونس واصلہ بن اسقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ سات ابتدائی طبیل صورتیں دی گئیں اور مجھے زبور کی بجائے سو آیات والی صورتیں دی گئیں اور سورت یونس سو آیات والی صورتوں میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا تلک آیات الکتاب الحکیم الف لا مرا یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں یعنی قرآن حکمت سے لبریز کتاب ہے اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتا اور برے اخلاق سے روکتا ہے قابر زیلانوں کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ اقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے کیا لوگوں کو اس بات پر تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کیجئے اور جو ایمان لے آئیں انہیں خوش خبری دے دیجئے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سچا مرتبہ ہے لیکن کافروں نے کہا یہ شخص تو یقیناً کھلاں کھلا جادوگر ہے بشک تمہارا رب اللہ ہی ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے پس تم اسی کی عبادت کرو کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی خالق ہونے کی بات کی گئی کہ کس طرح اس نے صرف چھے دنوں میں آسمان و زمین کو تخلیق کر لیا اتنی بڑی کائنات اور اس کا اتنا عظیم و شان نظام جس میں نہ کوئی ایکسیڈنٹس ہیں حادثے ہیں نہ تصادم ہیں اور چھے دنوں سے مراد یا تو وہ دن ہے جو جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اور بے شک ایک دن تیرے رب کی ہاں ہزار سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو یا اس سے مراد ہمارے ہی چھے دن ہیں کیونکہ یہ دن دن رات و سورج کی پیدائش کے بعد وجود میں آئے اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت گرم پانی کا پینہ ہے اور دردناک عذاب ہے اس لئے کہ یہ کفر کرتے تھے وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منبر کیا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں یہاں سورج کو زیا اور چاند کو نور کہا گیا زیا کہتے ہیں تیز روشنی والا اور چاند کہتے ہیں یعنی تھنڈی روشنی پرسکون روشنی والا یعنی پرسکون روشنی کے لئے نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے قمر کے لئے نور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور نور تھنڈی روشنی کو کہتے ہیں تو زیا اور نور میں وہی فرق ہے جو سورج کی تیز اور گرم روشنی اور چاند کی پرسکون روشنی میں ہے تو انسان کی نکل و حرکت کے لیے کام کاج کے لیے اور باقی چیزوں کے بھی کام کرنے کے لیے دن اور رات کی طرح سورج اور چاند بھی ضروری ہیں بشک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں بشک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں تو آخرت کا انکار کرنے والوں کی چار صفات بتائی جا رہی ہیں پہلی صفت لا یرجور لقاء یعنی لقاءنا کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے دوسری وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں اور دنیا کی زندگی پر وہی خوش ہو سکتا ہے جس کا پورا وجود خواہشات کا اثیر ہو تیسرے نہ صرف یہ کہ خوش ہے بلکہ دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہے وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد کئی اور تو جانا نہیں اور چوتھ ہے یہ کہ وہ ہماری آیات سے غافل ہیں نشانیوں سے سبق نہیں لیتے ہم سب کو یہ نشانیاں دیکھ کے اپنا جائزہ لے کے پھر انجام کو بھی دیکھنا چاہیے یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس کمائی کی بدولت جو وہ کیا کرتے تھے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا راحتوں والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایمان اور عمل سالح کرنے والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے دنیا میں سرات مستقیم عطا کرے گا سیدھے رستے کی طرف چلنے کی توفیق دے گا اور پھر قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا رستہ دکھا دے گا پل سرات کو آسانی سے پار کرا دے گا ابن جریج کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جب ایسا انسان اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل و صورت اور اچھی خوشبو کی شکل میں سامنے آئے گا وہ اپنے ساتھی کے گلے ملے گا عمل اس کا اسے تمام بھلائیوں کی خوشخبری دے گا وہ اس سے کہہ گا تم کون ہو وہ کہہ گا میں تمہارا عمل ہوں وہ اس سے کہہ گا تو وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ جنت میں لے جائے گا جنت میں جانے تک اس کے لیے روشنی کرنا ہوگا اور یہ اس کا اپنا عمل ہوگا جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی بڑی روشنی اور کافر کے لیے اس کا عمل بری شکل اور بدبودار صورت میں متشکل ہوگا وہ اپنے مالک سے چمڑ جائے گا اور چمٹا ہی رہے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں لے جاتھ بھینکے اسی طرح انسان کے نیک عمل قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح جس کے تین دوستوں ان میں سے ایک اس کا مال ہو وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہہ میں تیرے ساتھ ہوں جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے دوسرا اس کی آلولاد ہے تیسرا اس کا عمل ہے صرف عمل ہے جو ساتھ جائے گا اور ساتھ رہے گا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مردے کے پاس قبر میں ایک آدمی ایسا آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اس کے کپڑے انتہائی خوبصورت ہیں اور اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے وہ کہتا ہے تو خوشحبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے یہ تیرہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ فوج شدہ آدمی اس سے کہتا ہے بس شرک اللہ ہو بخیر اللہ تجھے بھی خیر بھی بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ کتنا مبارک ہے تو خیر لے کر آیا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا یہ اس کا بدلہ ہے عمل کہے گا نیکی میں تو جلدی کرتا تھا اور نافرمانی میں پیچھے رہتا تھا آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے بلکل اس کے برعکس دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اس میں یعنی جنت میں ان کی پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ اور ان کی دعا اس میں سلام ہوگا یعنی السلام علیکم کی پکار ہر طرف ہوگی اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے تو اہل جنت ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھیج رہے ہوں گے پرشتے بھی انہیں آ کر سلام کہیں گے کسی قسم کی کوئی اللہ بات نہ سنیں گے لا يسمعون فیہا لغم ولا تأثیما ایک اور جگہ آتا لا يسمعون فیہا لغم الا سلاما سلامی سلام ہر طرف ہوگا اور آخری بات کیا ہوگی کہ ساری تعریفیں سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اسی لیے مجلس کے اختتام پر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اگر اللہ لوگوں کے لیے شر کا معاملہ کرنے میں اسی طرح جلدی کرتا جیسا کہ وہ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مقررہ مدت پوری کر دی گئی ہوتی لہٰذا جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بٹکتے پھریں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح شر طلب کرنے بھی بھی کبھی وہ جلدی کرتا ہے پیغمبروں سے کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ اور کبھی دنیا کی زندگی سے تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے لئے بچوں کے لئے بددعا کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ دعا اگر قبول ہو جاتی ہے تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے یا پھر اولاد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اس لئے انسان کو دعا مانگتے ہوئے سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کروٹ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ مو موڑ کر یوں چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لئے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے تو یہاں اکثر انسانوں کی حالت بتائی جا رہی ہے اور بعض اوقات اللہ کے ماننے والے بھی اس کو تاہی کرتے کاب کرتے ہیں یعنی مسیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہوتا ہے دعائیں کی جاتی ہے توبہ استغفار کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ مسیبت کا کڑا وقت نکال دیتے ہیں تو پھر بارگاہِ لائی میں دعا کرنے اور گڑ گڑانے سے غافل ہو جاتے ہیں اور پھر اگر وہ اس مشکل سے نکل چکے ہو تو اللہ کا جو اصل محصن ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اول تو یہ ہے کہ دعا کرنے میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی کتنی دعائیں ہیں کتنا اور قرآن پڑھتے ہیں تو ورکے گنتے رہتے ہیں دعاؤں کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں اچھا کون سے نمبر پہ پہنچیں باقی کتنا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان خیر کی حالت میں یعنی اللہ سے خیر مانگنے میں سستی سے کام لیتا ہے اور پھر اللہ سے یعنی تکلیف آئے تو اللہ سے مانگنے میں بھی اس کو یعنی یہ جب دعا اور قرآن کی مثال میں نے دی یعنی جب کوئی تکلیف آتی تو یہی چیزیں ہمارے کام آتی ہیں دعائیں کام آتی ہیں دل پریشان ہو تو قرآن کا پڑھنا کام آتا ہے تو پھر اس میں جلدی کس بات کی کہ کتنے دن کا وظیفہ ہے اور کتنے دن پڑھنی ہوگی دعا اور کب تک یہ کام کرنا ہوگا کب میری مسئیبت آسان ہوگی دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک انسان جلد بازی نہ کرے اور پھر جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو کچھ لوگ انتہائی ناقدری ناشکرے ہوتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی لیکن یاد رکھئے جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تکلیف میں اس کو یاد رکھتا ہے اور یقینا ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول بازے دلائل کے ساتھ آئے تھے وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے ہم مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو اور جب ان پر ہماری بازے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو کہہ دیجئے میرے لئے ممکن نہیں کہ میں اسی اپنی طرف سے بدل دوں میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں پر یہ بھی لوگوں کا حال ہے خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی دین کی اطاعت کریں لیکن پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا یعنی اللہ تعالی بھیجتا بھی نہ تمہارے پاس اس سے پہلے بھی تو میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیعت پر موقوف ہے وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا نہ تمہیں کوئی اس کی اطلاع دیتا اور نہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتاتا یہ تو اللہ نے مجھے یہ کلام دیا ہے اور میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں اسے تم تک پہنچاؤں تو اس لیے سبر کے ساتھ اس کو سنتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ لیکن نجات کا نصار اسی پر ہے پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا اس کی آیات کو جھٹ لائے بے شک مجلم بے شک مجلم فلاہ نہیں پاتے اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک اور بلمتر ہے اس سے جو بھی یہ شریک ٹھہڑاتے ہیں مشرقین جو تھے وہ اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو پکارتے تھے یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتے اور کچھ اور ہستیوں کو بھی غیبانہ طور پر پکارتے تھے اور کیا کہتے تھے یعنی آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے اللہ کی عبادت کرتے نماز وغیرہ بھی پٹتے لیکن قبروں پر جا کر مردوں کا وسیلہ بھی پکڑتے ہیں اچھا مشرقین کیا کہتے تھے ہم انہیں اللہ نہیں مانتے بس یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں اس لئے ہم نے ان کا پلو پکڑ لیا ان کا دعون پکڑ لیا کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ہاں ان کی سفارش راد نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کیا بتاتے کہ وہ انہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان کیونکہ اصل معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تیہ نہ کی جا چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تو کہہ دیجئے بے شک غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے پس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچی تھی تو وہ فوراں ہی ہماری آیات کے بارے میں چالے چلنے لگتے ہیں کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں زیادہ تیز ہے بے شک ہمارے بھیجی ہوئے پرشتے لکھ رہے ہیں جو چالے تم چل رہے ہو مصیبت کے بعد نعمت کا کیا مطلب ہے جیسے تنگی کہت سالی آلام تکلیفوں مصیبتوں کے بعد رسک کی فراوانی ہو جانا اسباب معیشت کی ارزانی ہو جانا مہنگائی کے بعد پھر مہنگائی کا ختم ہو جانا یعنی جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بول جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا یہ نعمتیں ہمیں فلان کی وجہ سے ملی ہیں فلان کی نظر کرم ہے اور فلان بڑا مہربان ہے فلان کی دعا ہے اچھا بعد لکھیں یہ جملہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے بولی فلان بزرگ کی دعا ہے اس کو اچھا بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسی کی دعا قبول ہوئی کیسے آپ یہ دعا کر رہے ہیں فلان بزرگ کی نظر کرم ہے کیا نظر کرم کیا اللہ کی نظر کرم کافی نہیں یعنی اگر کوئی کسی کو پیار سے دیکھ لیتا ہے یا اس پر نظر کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل جائے گی وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر امدہ ہوا کے ساتھ چل دیتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یکا یک ان کشتیوں پر شدید ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے بوجے انہیں گھیر لیتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے تو اس وقت وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس وقت وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مشریل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تب وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اللہ کو تو بولی جاتے ہیں اے لوگو بے شک تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا پائدہ ہے پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو کر مل جل گئی جس میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونک پکڑ لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہے تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا گویا کل وہ تھی ہی نہیں اس طرح ہم قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو یہ دنیا کے زندگی کی مثال ہے یہ دنیا کا مال آتا ہے انسان کے پاس انسان خوب رونکے اپنے اردگردہ بات کر لیتا ہے ہر چیز مزین ہو جاتی ہے گھر مزین ہو جاتے ہیں گھاڑیوں کے لیٹس مرڈل آ جاتے ہیں لباس بدل جاتا ہے کھانے پینے کے سٹائل بدل جاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اچانک کوئی مسئیبت آ جاتی ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے ہر چیز بیوانی ہو کے رہ جاتا ہے کسی بھی چیز کی طرف انسان کی توجہ اور دلچسپی نہیں رہتی اور آپ دیکھئے کتنی ہی حویلیاں کتنی ہی بڑے بڑے محلات اور آثار قدیمہ کے جا کے دیکھئے کھندرات کہ کبھی ان میں کیسے لوگ بستے تھے وہ کیسے رہتے تھے اور آج وہ کہاں ہے ان کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے برقص واللہ یدو علیہ دار السلام اور اللہ سلامتی کی گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اور میکائل نے آپس میں میرے لئے ایک مثال بیان کی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے محل بنایا پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا احتمام کیا اور لوگوں کو بلانے کے لئے ایک بلانے والا بھیجا پس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا تو وہ محل میں بھی داخل ہوگا اور کھانے بھی کھائے گا اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا پھر انہوں نے کہا اس کے لئے اس کی وضاحت کر دو اس کے لیے اس کی وضاحت کر دو یعنی جو مثال بیان ہوئی ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اچھے برے کے درمیان فرق کرنے والے ہیں جنت ایک محل ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں جو آپ کی دعوت قبول کر لے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور اندر کی نعمتیں بھی استعمال کر لے گا اور جو دعوت قبول نہیں کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا وہ محروم ہو جائے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی جا رہے ہوتا ہے کئی کھانا بٹ رہا ہوتا ہے آپ کو بلاتے ہیں آئیے آپ بھی کھا لیجئے آپ کہتے نہیں مجھے شکریہ مجھے نہیں چاہیے لیکن جو پہنچتے ہیں وہ کھا لے آپ کو کوئی انویٹیشن دیتا ہے اپلا روز ورہ کی زندگی میں ہوتا آپ کو انویٹیشن ملا شادی کا آپ چلے گئے آپ نے دعوت کا کھانا کھا لیا آپ نے انویٹیشن قبول نہیں کیا تو آپ گھر میں تو کھانا نہیں ہے آپ نے نہیں کھایا آپ محروم رہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جنت کی دعوت دیئے تو جو ہیں قبول کرنے والے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا باتیں آپ نے بتائیں پھر ہم نے کرنا کیا ہے اس کی تیاری کیسے کریں تو سنتوں کو اپنائیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی دائیں ہاتھ سے کھانا بیٹھ کے کھانا پانی بھی دائیں ہاتھ سے پینا بسم اللہ پڑھ کے پینا بعد میں الحمدللہ کہنا دائیں جوتا پہلے پہننا بائیں پہلے اتارنا گھر میں دعا پڑھ کے داخل ہونا دعا پڑھ کے نکلنا کون سا کام ہے جس کا طریقہ آپ نے اور جس کے لئے دعائیں اور اللہ کا ذکر آپ نے ہمیں نہیں سکھایا لیکن ہم اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے تو ہمیں اس کا حریص ہونا چاہے سیرت کے مطالعے کا حریص ہونا چاہیے حدیث پڑھنے کا اور پڑھانے کا اور سیکھنے اور سکھانے کا حریص ہونا چاہیے جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی نیکی کی ان کے لئے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی پر نہ زلت یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ جنت نصیب ہوگی حسنہ بلکہ زیادہ بھی نصیب ہوگا اور وہ ہے اللہ کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارہ و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو وہ عرض کریں گے کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا کیا تم نے ہم کو آگ سے نجات نہیں دی آپ نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے ترمیان سے پردہ اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے ان کے رب عز و جلہ کا دیدار ہوگا امیجن کریں تصور میں اس بات کو محسوس دنیا میں جس انسان کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کے حریص ہوتے ہیں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا نا سب کو پیارا لگتا ہے ایک ایک چیز اس کی دیکھی جائے اس کے ہاتھ کیسے اس کی آنکھوں کا رنگ کیسے اس کی فلا چیز کیسے صرف اس لیے کہ اس پر پیار آتا ہے معصوم ہوتا ہے گناہ نہیں ہوتا اس لیے پیار آتا ہے وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور زدی ہو جاتے ہیں بات نہیں مانتے تو پیار کا انداز بھی بدل جاتا ہے صرف پیار نہیں ہوتا پھر ڈانٹ بھی ہوتی پیار بھی رہتا ہے لیکن پھر ڈانٹ بھی ساتھ شامل ہوئے تو جس کو جس کو اللہ سے محبت ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ نیک عامال نہ کرے اللہ کے دیدار کے لئے کر رہے ہیں سب کچھ لا نرید منكم جزائم ولا شکورا نہ بدلہ چاہئے نہ شکریہ شکریہ بھی نہیں چاہئے کچھ بھی نہیں چاہئے تو جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو صرف اللہ ہی کی خاطر نیک کام کرنے چاہئے اور اس چیز کا شوق بھی رکھنا چاہئے اس کا انتظار بھی کرنا چاہئے اور اس کی دعا بھی کرنے چاہئے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مانند ہوگا یعنی جتنی برائی ہوگی اتنا ہی بدلہ اور ان پر زلت چھا جائے گی انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں سے دھانت دیئے گئے ہوں یہی لوگ آگ کے ساتھ ہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے وہ بھی بیزار ہو جائیں گے بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے پہلے کیا تھا اور وہ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ سب شریک جو وہ گھڑا کرتے تھے کہہ جی جی وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رسک دیتا ہے کون ہے وہ اللہ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے اسی کے ازن سے یہ سن اور دیکھ رہے ہیں اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے وہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں پھر اس سے ڈرنا بھی چاہیے جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے پس وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے پس وہ اللہ ہی حقیقی رب ہے تمہارا پھر حد کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو یعنی پھر اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف وہ کر لیتے ہو اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں پر پوری ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہو کہہ دیجئے اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو یعنی تمہیں سمجھ ہے بھی اور نہیں بھی اور یہ پھیرنے والا تو دراصل شیطان ہے جو برائی کو مزین کر دیتا ہے کہہ دیجئے تمہارے بکت تمہیں سیدھے رستی کی طرف رہنمائی کرتے کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ وہ پیروی کیا جائے یا جو خود رہ نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ رہنمائی کیا جائے پھر تمہیں کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو اور ان کی اکثریت صرف گمان ہی کی پیروی کر رہی ہے یہ صرف ان کے خیالات ہیں بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا حق تو دلیل پر قائم ہوتا ہے اس کی تو بنیادیں ہوتی ہیں بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ لوگ صرف اوہام اور خیالات اور ذن و گمان کی پیروی کرنے لگتے ہیں جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو جو بھی عمل کریں جو بھی بات سنیں اس کی دلیل جانیں وَمَا كَانَهَا دَلْقُرْآنُ اَيْ افْتَرَا مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے سوا خود سے گھڑ لیا جائے یہ کوئی خود نہیں منا سکتا لیکن یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے یعنی پچھلی کتابیں اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے کہہ دیجئے تو تم اس کی مانند ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کی سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے تھے حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت بھی نہیں آئی اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے تو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا تو بعض اگر لوگ قرآن کو کیوں جھٹلا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو پوری طرح جانا ہی نہیں ہوتا اس کے مطلب اور مضمون کو سمجھا ہی نہیں ہوتا نہ اس کی کوئی کوشش کی ہوتی ہے بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے تو پھر وہ اس سے دور سے ہی ڈر جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کچھ چیزوں کی خوشخبری بھی دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو آسان بھی کرتا ہے اور تمہارے کچھ غموں کا مدعوہ بھی ہے اور تمہیں پائدہ بھی پہنچاتا ہے اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے جو لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے تم اس سے بری زمہ ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس سے بر ہی ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں یعنی کچھ لوگ قرآن سن کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ عقل سے کام نہیں لیتے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ بات ارشاد فرمائی تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا تم معاف کرو اللہ تم ہی معاف کر دے گا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں سن لیجئے اٹھی طرح ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں صرف سنتے رہتے ہیں بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوچتے اسرار کرتے اور ڈٹے رہتے ہیں یعنی سن کے بھی عمل نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کیا پھر آپ اندوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں یعنی بصیرت کی نظر سے نہ دیکھنے والا کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا اصل آپ دیکھئے کہ یوں لگتا جسے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ہدایت نہیں چاہتا ایسی بات نہیں ہے جب مریض علاج کرانے پر سنجیدہ نہ ہو ڈاکٹر کے بتائے میں نسخے کی پروائی نہ کریں نظر انداز کر دے تو پھر کیا ڈاکٹر اسے خود کال کر کے بلائے گا آؤ میں تمہارا علاج کروں اس کے پیچھے لگے گا تم نہیں چاہتے اپنا علاج تم نہیں چاہتے ٹھیک ہونا تم روٹے ہم چھوٹے تو ہمیں کیا پرواہ تو جو خود ہدایت نہیں چاہتا جو خود ہدایت نہیں چاہتا پھر اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو نہیں ٹھوستا ہدایت کہ نہیں تمہارے صورت میں ہدایت حاصل کرو بس اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اللہ جو بات نیکی کیا ہم سنے ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی دے دے ہمارا دل کھول دے بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں سبحان اللہ بات یہ ہے کہ اللہ بندے کو نعمتیں دیتا ہے بے شمار نعمتیں دیتا ہے لیکن کچھ لوگ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے ان کی زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہو جائے یا ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے جان کا پائے چلے جاتے ہیں اور نعمتیں ان کو نظری نہیں آتی لہٰذا وہ ان کو شکر ادا نہیں کرتے آپ دیکھئے کہ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے کوئی ایک بیماری لگ جاتی اب کیا ہے وہ ہر وقت ہائے ہائے مچائیں جس کو ملے گا اس کو اپنی بیماری کی خبر دیں گے ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہوگی کوئی کام کی بات نہیں ہوگی صرف کمپلینٹس ہوں گی صرف شکویں ہوں گے بندوں کے بھی ہوں گے نہیں آتا تو جو اپنی نعمتوں کو خود نہ دیکھ سکے اسے کون دکھائے جو جان بوجھ کر اپنی آنکھ نہ کھولے نہ بینا بنا رہے اس کو کوئی دوسرا زبردستی تو نہیں دکھا سکتا جو سننا نہ چاہے اسے کوئی گھول کے تو نہیں پلا سکتا جو کچھ کرنا نہ چاہے اس پر جبر تو نہیں کیا جا سکتا اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں اپنے کو اپنی بری عادتیں چھوڑنا اپنے فضول خیالات سے چھٹکارہ حاصل کرنا ان سب کے لئے آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہوگی خود اپنے اوپر کام کرنا ہوگا خود نیت اور ارادہ باندھنا ہوگا اللہ سے توفیق مانگنی ہوگی ایسی چیزیں پڑھنی سننی سیکھنی ہوگی جس کی وجہ سے آپ اپنی ایسی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات پا سکیں بیماریاں یعنی یہ جو برائیوں ہوتیں یہ بھی بیماریاں ہوتیں جو چمر جاتی ہیں تو جیسے بیماریوں کے علاج کیلئے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اسی طرح کچھ گناہوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے انسان کو علم کی خیر کی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے اپنے لئے کوئی منٹور اور کوئی استاد اور کوئی خیرخواہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو اس کی صحیح رہنمائی کر سکے جو اس کو اس عذیت اور عذاب سے نجات دلائے کیونکہ برے خیالات بھی عذاب ہوتے ہیں شکوک و شبہات بھی عذاب ہوتے ہیں اور گناہ اور برائیاں اور ظلم و ستم بھی عذاب ہوتے ہیں جنسان کی جان کو چمر جاتے ہیں دیکھیں اللہ نے میں زبان دی بھولنے کی صلاحیت دی ہم کیا بولتے ہیں ہر وقت کیا ہم جو بولتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کیا ہم جو بولتے ہیں اس سے بندوں کے دل خوش کرتے یا ہم صرف یعنی دوسروں کے دل آزاری کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کہتے ہیں ہر وقت اتنے سنجیدہ رہتے ہیں کہ کوئی ان سے آپ یعنی آپ ان سے بات کر کے بیزاری ہو جائیں ان کے بات تو وہ کوئی غلقی بات نہیں ہوتی کچھ لوگ ان سے آپ ملیں گے وہ ہر وقت جہاں ملے گا آپ کو بتاؤں کہ آپ میں ملی ہوں نہیں یہ اپنی بیماری کی بات کرے گا اس کے پاس اور کوئی بات نہیں کرنے کی یہ کسی سے ملیں گے آپ کو پہلے سے ہی پتا چلے گا یہ اب کسی کی غیبت کرنے والا ہے ایسے لوگ خود بھی ذہنی طور پر سکھ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بیمار کرتے ہیں لہٰذا ان سے بچ کے رہنا ہی فائدہ میں ہے اور اگر ہم میں سے کسی کوئی بیماری لاحق ہے تو اس کو اپنا طرز فکر اپنی سوچ بدلنی ہوگی اپنی گفتگو بدلنی ہوگی اور کانشس کوشش کرنی ہوگی کہ میں نے اپنی زبان سے یہ باتیں نہیں کرنی عزل جاقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون اللہم اجرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیرم منہا اللہ ہے نا پھر ہر وقت بندوں کے سامنے کیا رونا اور بندوں سے کیا تبکو رکھنا بندوں کے تو دل ان کے اپنا ہاتھ میں بھی نہیں وہ کسی کیلئے کیا کریں گے اگر کوئی آپ کے لئے اچھا کر رہے تو وہ صرف اللہ کی دیوی توفیق سے کر رہے اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو یوں محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہ رہے تھے یہ باہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے یقیناً خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے قیامت کے لئے یہاں لفظ ساہ استعمال ہوا ہے گھڑی اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو فوت کر دیں تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ولیکلی امت الرسول اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کسی قوم کو بغیر ہدایت دیے عذاب نہیں دیتا پیغمبر آتا ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے پھر اگر کم لوگ ایمان لاتے اور زیادہ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی عذاب بھی دیتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ہر امت کے سامنے اس کا رسول بطور گواہ پیش ہوگا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا پھر وہ لوگ جنہوں نے دوسروں تک حق کا پیغام پہنچایا وہ بھی بطور گواہ پیش ہوں گے پھر اس گواہی کی روشنی میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا وَيَقُولُونَ مَتَاهَا ظَلْوَادُ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں یہ کون کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے تو اس لیے اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا چاہیے ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر اس عذاب اگر اس کا عذاب کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر اس کا عذاب تم پر رات رات کو یا دن کو آ جائے تو وہ کیا چیز ہے جس کو مجرم جل طلب کر رہے ہیں یعنی کیا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس کو مانگا جائے اتنے سکھ مانڈڈ لوگ ہیں یہ کہ اپنے لیے برائی مانگ رہے ہیں کیا پھر جب یہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کیا اب حالانکہ تم خود ہی اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے یعنی ان کے مانگنے پر اگر عذاب آ گیا تو پھر کیا کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں لیکن اس وقت کا تو ایمان بھی خبول نہیں اور یہ محض اس عذاب سے بچنے کے لیے کہیں گے ورنہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ادلہ دیے جارے ہو جو تم کمائی کیا کرتے تھے اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی یقیناً یہ سچ ہے اور تم ہرگز آجز کرنے والے نہیں ہو اور اگر ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیہ میں دے دے اور وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت چھپائیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یعنی عذاب دیکھ کر مجرم ندامت کیوں چھپائیں گے کیونکہ ان کی توقع کے بالکل خلاف ہوگا عجیب شرمندگی ہوگی کہ یہ ہم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ بظاہر وہ اپنا اتمنان ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اندر سے انتہائی شرمندہ ہوں گے وَأَصَرُن نداما اندر سے رگریٹس ہی رگریٹس ہوں گے ایک آش مان جاتے خبردار خبردار بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَيُحِي وَيُمِيد وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤگے اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے یعنی قرآن اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لئے شفا ہے اور مومنوں کے لئے سراسر ہدایت اور رحمت ہے قرآن کی چار صفات بیان ہوئی ہیں مععزہ شفا ہدا اور رحمہ یہ مصدر ہیں اور مبالغے کے لئے مصدر کے لفظ کے ساتھ یہ صفات آئی ہیں ایک ہوتا ہے زید عادل ہے اور ایک ہوتا ہے زید عدل ہے یعنی سراپا عدل ہے تو قرآن سراپا مععزہ ہے سراپا شفا ہے کہیں سے بھی پڑھو شفا ہے سراپا یہ دائت ہے کوئی بھی آیت پڑھ لو کچھ نہ کچھ گائیڈنس مل جائے گی اور جو پڑھو گے رحمتیں یہ رحمتیں آئیں گی ابن قیم کہتے ہیں قرآن سینوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے یہ ان وسوسوں خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دینے والا جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے یاد رکھیں بعض وقت آپ کے بس ساری نعمتیں ہوتی شیطان کو ایک خیال دل میں ڈال دیتا اور آپ ہر وقت بچین رہتے ہیں ہر وقت بچین رہتے ہیں آپ کے اندر ہی صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ نعمتوں سے پائدہ اٹھا سکے اس کا علاج کہاں اس کا علاج صرف قرآن میں ہے قرآن پڑھنے والے قرآن سننے والے قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیے تو ان بیماریوں سے نجات ہو جائے گی اور یہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو قرآن سے دوری کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے تو ہے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ جمع جسے وہ جمع کر رہے ہیں یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں لوگ قرآن کی مجلس میں کیوں نہیں آتے یہ کام ہے وہ کام ہے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اس سے ملنا ہے وہ کرنا ہے یہ کنکنگٹ یہ پلاہ کرنا ہے سب کام اسے افضل ہے وہ سب بھی کام ہو جائیں گے ان کے لئے سیکنڈ ٹائم رکھیں قرآن کے لئے بِفَضِلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے فَبِذَالِكَ فَلْ يَفْرَو اس کی وجہ سے خوش ہو جائیں اور يفرحو کا لفظ جانا فرحنک کا معنی دیتا ہے یعنی کسی جلد ملنے والی لذت سے سینے کا کل جانا خوش ہو جانا لیکن اکثر یہ لفظ بدنی لذتوں سے حاصل ہونے والی خوشی پر بولا جاتا ہے دین کی نعمت قرآن کی نعمت دنیا کے سارے سازوں سامان سے بہتر ہے اگر انسان کے گھر میں آلہ پر نیچر نہیں کوئی بات نہیں اگر آلہ کھانے نہیں کھا سکتا کوئی بات نہیں اگر اس کی ساری خواہشات تو تمنا ہے پوری نہیں ہوتی کوئی بات نہیں لیکن جو اس کو ملا ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے کیونکہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے سب کچھ جانے والا ہے تو فانی کو باقی سے کیا نسبت جو جانے والا ہے وہ تو جانے والا ہے اس لئے یہ ہر چیز سے بہتر ہے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے اس پر جو آپ عمل کریں گے ابھی آپ نے حدیث سنی نا کہ عمل قرآن پر عمل جو ہے دین پر عمل وہ قبر میں خوش شکل انسان خوش بودار خوش شکل انسان کی شکل میں آپ کو ملے گا اور حشر کے دن تو گلے لگا لے گا کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے کہ اللہ نے تمہارے لئے جو رزق تارا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو اپنی طرف سے حلال اور حرام بنا لینے والوں سے سوال کیا جا رہا ہے ہمیں اجازت نہیں ہمارے لئے کوئی موقع نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام کریں یہ قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ خیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں بے شک اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے قیامت کا دن دیکھنے کو تو بڑا بھاری لگتا ہے لیکن یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک دن رکھا ہے جس میں سب کو اس کی نیکیوں کی جزا اور بدلہ دیا جا سکتے ہیں دنیا میں ہر چیز کی لیمٹس ہیں ہے یا نہیں آپ ایک ہد سے زیادہ کھا نہیں سکتے ایک ہد سے زیادہ جاگ نہیں سکتے ایک ہد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے دیکھنے کے لئے چند میل سے آگے آپ کی نگاہ نہیں جاتی ہے ہد سے زیادہ دور رکھی آواز آپ سن نہیں سکتے ہر چیز کی لیمٹس ہیں جنت لیمٹ لیس ہے ان لیمٹیڈ ہے اس کی ہر خوشی کیونکہ اس میں کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے تو اللہ نے وہ دن اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو جو اچھا کرے اور یہاں ان اس کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا وہ وہاں بدلہ پاسکے اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی اور اے رسول آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور اے لوگوں جو عمل بھی تم کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے چھپ نہیں سکتی ذرے کے ہم بزن بھی کوئی چیز نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے یعنی اللہ حرف تنبیح ہے خوب سن لو آگاہ ہو جاؤ بڑی اہم بات ہونے والی ہے کیا کہ اللہ کے دوستوں کے لیے خوف اور غم نہیں ہوتا ابن حضر مندلسی نے ایک رسالہ لکھا الاخلاق وسیر اس میں وہ اپنی زندگی کی تجربات کا نچوڑ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں جو شخص کوئی بھی محنت کرتا ہے اس کے پیش نظر خوشی کا حصول اور خوف اور غم سے بچنا ہوتا ہے یعنی ہم یہ باگ دور جو کر رہے ہیں ان دو کاموں کے لیے کر رہے ہیں اس آیت میں خوشی کے حصول اور خوف اور غم سے بچنے کا طریقہ بتا دیا اور وہ کس میں ہیں اللہ کی دوستی اللہ والے بن جاؤ اولیاء اللہ کو نہ دنیا میں غم ہوتا ہے یعنی غم ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا اور آخرت میں تو کوئی غم ہوگا ہی نہیں جنت کی ایک ڈبکی لگا کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور مومن کے لیے دنیاوی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی غم کا باعث نہیں بنتی کیونکہ اس سے اس مسئیبت پر عجر کی امید ہوتی ہے لہٰذا وہ تکلیف تو اٹھاتا ہے لیکن غم نہیں لگا لیتا لیکن اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جن پہ خوف اور غم نہیں ہوتا اللہ دین آمنو وکانو یتخون وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اصل میں کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کے بارے میں اتنی انوکھی قسم کی باتیں گھاڑ رکھی ہیں اور ان کو معفوق الفطرت سمجھ رکھا ہے انسانوں سے اوپر کے درجے کی کوئی چیز کہ جن سے عجیب و غریب کرامتیں اور شوبدیں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے انہوں کا عقیدہ کیا ہے وہ توحید پر ہیں یا شرک کرنے والے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہتا ہے یہ تو سادو لوگ ہیں ان کو نماز کی ضرورت نہیں بس اللہ کے ولی ہے یہ کیسے ولی ہو گئے جو اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہے وہ پاکی نہ پاکی کا بھی بعض وقت خیال نہیں رکھتے حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے پر یہ اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں نے بنا دیا نا انہوں کو اللہ کا ولی کیا اللہ نے بھی واقعی کہا کہ یہ میرے ولی ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا کیا آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی تھا لیکن جو حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کو کوئی غم اور تکلیف اور پریشانی ہوتی نہیں ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں لیکن یہ ایک جذباتی غم ہوتا ہے جو مستقل نہیں رہتا وقتی طور پر ہوتا ہے صبر کرنے سے ختم ہو جاتا ہے دائمی غم لاحق نہیں ہوتے اور نہ وہ ان میں پڑتے ہیں تو دنیا میں بھی پاکیزہ اور صاف ستری زندگی ان کو ملے گی غم اور خوف سے محفوظ پھر یہ کہ اچھے خوابوں سے ان کو خوشخبری ملتی ہے موت کے وقت فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محفت ڈال دی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور یہ اللہ کی سعادت بیان کرنے کے بعد آپ کو تسلی دی جا رہی ہے خبردار بے شک اللہ ہی کے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیر بھی نہیں کر رہے وہ تو محس گمان کی پیر بھی کر رہے ہیں اور وہ محس قیاس آرائیاں کر رہے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ کچھ کام کرو اب لوگوں نے اس کو الٹ دیا راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں اللہ رحم کرے سب پر بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا وہ پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کو کیا بیٹے کی ضرور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو کہہ دیجئے بے شک جو لوگ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ فلا نہیں پائیں گے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے ایسے غلط اقیدوں کے ساتھ پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے شدید عذاب کو مزہ چکھائیں گے اور آپ انہیں نوح کی خبر پر سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تم پر گرہاں گزرتا ہے تو میں نے اللہ ہی پر توقل کیا ہے لہٰذا تم اور تمہارے شریک میری خلاف اپنی تدبیر پختہ کر لو پھر تمہاری تدبیر تم پر کچھ بھی پوشیدہ نہ رہے پھر میرے بارے میں فیصلہ کر لو اور مجھے ہرگز محلت نہ دو نبوت کی چوبات کے ازالے کے بعد انبیاء کے ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ انداز بیان بھی بدلا جا رہا ہے نئی بات شروع ہوتی ہے تو زرہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لئے تسلی بھی تھی اور کفار کو تنبیہ بھی کہ پچھلی قوموں کے بری انجام پر غور کریں اور پھر آپ کی زبان سے یہ قصے سنوانا آپ کی صداقت کی دلیل بھی ہے تو نوح علیہ السلام علوالعظم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں تنتالیس جگہ پر آیا ہے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا پھر اگر تم مو پھیر لو یعنی جو دین کی دعوت دی پھر کہا کہ اگر تم مو پھیر لو تو میں نے تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگا میرا عجر تو صرف اللہ ہی کی ذمہ ہے اور یہ سب پیغمبروں نے کہا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور انہیں جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا پھر ہم نے اس کے بعد گئی اور رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا وہ اس پر ایمان لے آتے یعنی انکار کرنے کے بعد زد میں پڑ گئے ایمان نہ لائے اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جو نہیں مانتے پھر ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو پھر ان اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو بالکل کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر پھلا نہیں پاتے وہ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آبا و اعداد کو پایا ہے اور اس سرزمین میں بڑھائی تم دونوں کی ہو جائے اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں پیغمبروں کے بارے میں بدگوانی کی کہ یہ ہمیں نکال کر خود اس حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا اور فیرون نے کہا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ یعنی مقابلہ کرنے کے لیے پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو بھی تم ڈالنے والے ہو پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاتھیاں ڈال دی تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا اور اللہ حق کو اپنے کلبان سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم نہ پسند کریں جنانچہ فیرون اور اس کے سرداروں کے خوف سے اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے موسیٰ کی بات نہ مانی اس ڈر سے کہ وہ کہیں انہیں فتنے میں نہ ڈال دے سزائیں نہ دے اور بے شک فیرون زمین میں سرکش تھا اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم باقی اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توقع کرو اگر تم فرما بردار ہو دونوں نے کہا وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ہم نے اللہ پر توقع کیا اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنانا یعنی ہمیں دیکھ کر کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی یہ کفر پر اور نہ جم جائیں یا یہ کہ یہ ہمیں سزائیں نہ دیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف بہی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لئے مصر میں کچھ گھر مقرر کرو اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز خیم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دو مشکل حالات میں بھی بنی اسرائیل کو نماز کی معافی نہیں ملی کیونکہ پھر اور نئے لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندی لگا دی تھی تو وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے تھے آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے کچھ علاقوں میں مسجدوں میں جانا بند ہے مسجدوں میں کٹھے ہونے کی اجازت نہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملوں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا اچھا پھر تمہارے لئے نماز ہی معاف ہے نہیں کچھ گھر مقرر کر لو اور ان میں جمع ہو جائے لہذا بنی اسرائیل نے ہی کیا اس سے نماز با جماعت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ نماز صحیح انسان کو اللہ کی ودد مل دی ہے اور دن میں کئی بار آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے آپ غموں سے باہر نکل آتے ہیں اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بے شک تُو نے فرعان اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت سے نمازہ ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بٹکا دیں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں کہ یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں فرمایا بے شک تُم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے بس تُم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے ہیں یعنی اگر راہ حق میں مشکلات آئیں تو استقامت اختیار کرنا دعا قبول ہو گئی ہے چاہے نظر آنے میں ظاہر ہونے میں کچھ دیر ہے اور یہ بھی معنی ہے کہ اب یہ بدعا کرنے کے بعد اس پر جمع رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ جب عذاب ہے تو کہہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے جیسے نو علیہ السلام اپنے بیٹی کی سپارش کر بیٹھے تھے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا تو فیرون اور اس کے لشکٹوں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرماورداروں میں سے ہوں تو اللہ کے لشکروں اور سپائیوں کا کوئی شمار نہیں گھتہ ازاد رکو الغرق غرق یعنی ڈوبنے نے اسے پا لیا گویا غرق کوئی اللہ کا سپائی ہی تھا جس سے آ پکڑا تو عذاب دیکھ کے فرعون نے تین دفعہ اسلام کا اقرار کیا آمن تو لیکن قبول نہیں ہوا یہ بات کیا ابھی مان لاتا اچھا یہ بات فرعون نے کہی تھی کس نے سنی تھی کس نے سنی تھی اللہ نے وہی کے ذریعے بتائی کہ فرعون یہ کہہ رہا تھا مرتے وقت آل آن کیا ابھی مان لاتا ہے حالان کہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ تھی پس آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بات بالوں کے لئے کبرت کی نشانی بن جائے اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نشانیاں کہاں پڑی ہیں آپ کو معلوم ہے میں نے کہ اس وقت بھی مصر کے اجائب گھر میں فرعون کی لاش موجود ہے اور اس کو پہچانا کیسے گیا تھا اس کے جسم پر نمک کی لیئرز تھی اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت امدہ ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیسہ چیزوں سے رسک دیا تو انہوں نے دین میں باہم اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے پھر اگر آپ اس بارے میں کسی مش پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے سے کتاب پڑھتے ہیں یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ دیا عذاب کہہ ہو جائے تو ایمان لانا پائدہ نہیں دیتا لیکن اگر اس سے پہلے پہلے عذاب دیکھنے سے پہلے کوئی بروقت ایمان لے آئے تو پائدہ ہو جاتا ہے جیسے قوم یونس کو ہوا جب یونس سلام انہیں چھوڑ گئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کر چھوڑ گئے ہیں تو ہمیں وہ بات مان لینے چاہیے لہٰذا عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا ان سے اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقینا جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے کیا بھلا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن بن جائیں اور کسی نفس کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے اور وہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو اقل سے کام نہیں لیتے یعنی ایمان کی توفیق کس کو نہیں ملتی جو اقل سے آ رہی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اب توفیق ہی نہیں دی کہہ جی جی تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اور نشانی اور ڈرابے ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان لاتے جو ایمان نہیں لاتے اور نشانی اور ڈرابے ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے تو کیا یہ ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جن سے پہلے گزر چکے ہیں آپ کہہ دیجئے پس انتظار کرو یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں اسی طرح ہم اسی طرح ہم حق اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ماضی میں ایمان والوں کی نجات ہوئی آئندہ بھی ایمان والوں کی نجات ہوتی رہے گی کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یقصو ہو کر دین کی طرف قائم رکھئے اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو مشرق ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پھر اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو بے شک تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے والے تھے آپ کو کہہ کر سب کو سنایا جا رہا ہے اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا بھی نہیں وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے کہہ دیجئے اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے لفائدے کے لیے ہدایت پائے گا تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا اور جو گمراہ ہوا تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا اور میں تم پر کوئی نگران نہیں یعنی میرا کام پہنچا دینا ہے تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی لیکن نقصان پھر اسی کو ہوگا جو نہیں مانے گا پیغمبر کو اس کا کوئی نقصان نہیں بتانے والے کا اس میں نہ کوئی فائدہ ہے بتانے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور جو کچھ آپ پر وہی کیا گیا ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے اور صبر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا بھی نہیں سورت حود سورت حود جو ہے یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر ہوا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بوڑے لگتے ہیں بوڑے ہو گئے ہیں فرمایا مجھے حود واقعہ مرسلات امہ یتساءلون امہ یتساءلون اور تکبیر نے سورت تکبیر نے بوڑا کر دیا یعنی اس میں عذاب کی اتنی باتیں ہیں کہ وہ آپ کے دل پر ایسے اثر کی کہ آپ پر بڑھاپا نظر آنے لگا سورت حود بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا کتاب احکمت آیاتہو ثم فصلت ملد حکیم خبیر الف لا مرا یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں پھر بہت حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں یعنی پختہ بھی ہیں اور واضح بھی ہیں یہ کہ اور اس کی تعلیم کیا ہے یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا اور اگر تم مو پھیروگے تو میں تم پر ایک بڑے دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں تو یہاں استغفار اور توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کیا فائدہ کہ مومن کے لیے موت تک دنیا کا مال بھی دنیا کا سامان بھی مطاع حسن ہو جائے گا دنیا کی نعمتوں سے سر فراز ہو کر بھی وہ مطاع غرور کی بجائے مطاع حسن سے فائدہ اٹھائے گا یعنی استغفار کرنے والوں کے لیے یہ دنیا کا ساز و سامان بھی مطاع حسن ہے اور نافرمانوں کے لیے یہ مطاع غرور ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر کیا جانے والا ہر کام نیکی کا کام ہے اس پر عجر ملتا ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ لکمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالو گے اس پر بھی عجر ہے تو ایسے مومن کو دنیا میں حیاتِ طیبہ حاصل ہوتی ہے اور آخرت کا عجر بھی بہترین ہوگا اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے خبردار وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ وہ اس اللہ سے چھپ سکیں خبردار جس وقت وہ اپنے جس وقت وہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھاپ رہے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ سینوں کے وید بھی خوب جانتا ہے سبحان اللہ انسان اللہ سے چھپ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا کہ جہاں وہ گناہ کر سکے تو اس لئے جو بھی وہ فرماتا ہے اسے خوشی سے قبول کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين